بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوتائر محمود ناظرین حلوہ پوری کا ناشتہ پانچ لوازمات پر مشتمل ہوتا ہے جس میں حلوہ پوری آلو کی ترکاری چنے کی ترکاری اور گاجر کا اچار مشتمل ہے اگر یہ پانچ لوازمات موجود ہوں تو حلوہ پوری کے ناشتے کا مزاد دوبالا ہو جاتا ہے آج ہم آپ کے ساتھ حلوہ پوری ناشتے میں سر ہونے والی آلو کی ترکاری کی ریس پی شیئر کریں گے اور یہ آلو کی ترکاری آپ نہ صرف حلوہ پوری بلکہ کچوری کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں رزوان سویٹس اینڈ بیکر کی یہ ریس پی ہے ان کا ایڈریس ہے بل مقابل حبیب بنگلم میٹیڈ سبزی گلی گوشت گلی شاہ فیصل کولونی نمبر تین کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹوینٹس اور پکوان سینٹر کی تو چلنس سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ آلو چڑھا لیں گے اور یہ بوائل آلو میں آلو کے پھوڑ لیا ہے یہ بوائل کے آلو میں اور یہ ہم نے اچھی طرح سے میش کر لی آلو کتنے تھے کیون بھائی بیس کلو آلو اور پانی شامل کر دی ہم نے ساتھ پانی کتنا لگے گا پانی کتنا چاہیے پانی کتنا چاہیے پانی کتنا چاہیے پانی کتنا چاہیے جتنا آپ کو تک چاہیے گاڑا چاہیے آگ جرا لیں گے آگ کا فلیم ہم نے تیز رکھا ہوا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ آلو اور پانی ہمارے ایک جان ہو جائیں ہمارے ایک ساتھ ہمارے ایک ساتھ ہمارے ایک ساتھ پھوٹ کلر شامل کر دیں گے ہس بے ضرورت جتنا آپ لائک کرتے ہیں اس حساب سے شامل کریں ویسے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا جی لائٹ کلر ڈالا جاتا ہے بس یہ صرف خوبصورتی کے لیے ڈالا جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں برینچلی ہے چوب کر دیئے کتنی ہوگی تقریباً ایک پاؤ نمک ہے یہ سب سے پہلے نمک ہم نے بول میں لے لی ہے حسب زائقہ سفیز زیرا سفیز زیرا شامل کر دیں گے سفیز زیرا شامل کر دیں گے خوٹیو اور کلونجی شامل کر دیں گے اس کو ان پاؤ کر دیں گے یہ کتنی ایک پاؤ کریں گے دو سو گرام کلونجی کلونجی کر دیں گے پچاس سے ساٹھ گرام کلونجی کر دیں گے میرے پاڈر شامل کر دیں گے 2 ڈیوڑا سپونڈ یہاں شامل کر دیں گے یہاں شامل کر دیں گے یہاں شامل کر دیں گے صحیح تو ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے جیسے اس میں اُبال آئے گا پھر ہم دوبارہ اس کی گریوی کے ساب سے پانی کو چیک کریں گے اگر ہمیں ضرورت پیروت ہوئی تو ہم اس پر شامل کریں گے اچھا پانی ڈلے گا کیسے ہوں آج ایک میتھ جائیں گے کیسے ہوں اللہ ایک بنا کیسے طرح کرم آپ یہ محطان Nabha چنک تو قیوم بھائی کہہ رہے ہیں آپ شامل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا پندرہ سے بیس میٹھ ہائی فلیمٹ اوپر ہمارے جو آلو کی ترکاری اس میں اوبار آ چکے اور آلو بھی ہمارے جو اچھی طرح سے ہم نے ان کو میش کر لیا اس کو بھی دم پہ لیا ہے اچھا اس کو بھی دم پہ لائے گی تو اس میں مزید پانی شامل کرنے کی گلෝائش نہیں volts تو پانی ہم نے وہ جو شامل کیا تھا اچھا اچھا پانی میں پانی شامل کیا تھا ٹھو رسول حاضر جوز دےھتا ہے تو سٹارٹنگ میں ہم نے کتنا پانی شامل کیا گئی heeft نہ کبھی سار Sco ڈلی Kelly ب Haven جو چھو گاڑی کھاتے دو دھو گا پانی دے Ll sequence سٹارٹنگ تو پیوم بھائی کہہ رہے ہیں کہ پانی آپ اپنے حساب سے شامل کریں اگر آپ کو گاڑی تھک پسند ہے ترکاری تو آپ کم پانی شامل کریں صحیح اگر آپ پتلی پسند کرتے ہیں تو پانی آپ اپنے حساب سے بڑھا دیں یہ تھنڈی ہونے کے بعد جم جاتی ہے جی کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے بعد واقعی میں جم جاتی ہے گاڑی ہو جاتی ہے نمک میرس برابر ہے زبردست بی آئی پی ماشا اللہ بلکل پرپیٹ ہے سر پرپیٹ ہے یہاں پہ مارے جو چنے کی درکاری ہے ماشا اللہ زبردست کم چنے کی ترکاری کی بھی جو ریسپی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے یہی کی کیونکہ شاہ فیصل کلونی میں ان کی جو قیوم بھائی لوگوں کی جو شاہف ہیں ماشا اللہ سے بہت فیمس ہیں اور بھی بہت ساری شاہف ہیں لیکن ہم نے چاہا آپ کے ساتھ جو ریسپی ہم شیئر کریں اور اس سے پہلے بھی جو جو ریسپیز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ اچھی جگہوں کی ریسپی شیئر کیے ہیں بہت سارے لوگ وہاں آئے ہیں اور ٹرائی بھی کیا ہے انہوں نے اپنا فیڈ بیک بھی دیا ہے کہ جی بہت اچھا کھانا ہوتا ہے یہاں کا اوال آنے کے بعد ہم نے مزید اس کو میش بھی کیا ہے اور اس کو پکاتے رہیں آئی فیلم کے اوپر پانی کا گراف آپ دیکھ سکتے ہیں کافی نیچے جا چکے ہیں ڈرائے ہو چکے ہیں اور ماشا اللہ سے ہماری جو آلو کی ترکاری ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ پک چکی ہے اور ٹھک ہو چکی ہے گاڑی ہو چکی ہے اور آن کا فیلم بھی جو ہے ہم نے بلکل ہلکی آنچ کر دی ہے ابھی ہم اس کو ہلکی آنچ کے اوپر گم پر رکھیں گے کتنی دس منٹ ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو دس منٹ چھوڑ دیں گے تاکہ یہ مزید جو ہے گاڑی ہو جائے تو یہاں فائنلی تقریبا پانچ سے سات منٹ ہم نے بلکل اس کو ہلکی آنچ کے اوپر گم پر رکھا ہے اور آلو کی ترکاری ماشا اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے کتنا گڑا پان آ چکے اس میں تو یہ بہت زیادہ کونٹیٹیو میں ہے ابھی ہم اس میں سے تھوڑی سی چھوٹے پتیلے میں شیفٹ کر کے کاؤنٹر پر لے جائیں گے اور جیسے جیسے کاؤنٹر سے ختم ہوتی رہے گی پھر یہاں سے دوبارہ شیفٹ کی جائے گی دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ سے کتنی دکھٹے ہیں کجھٹے ہیں کنی دنگilstہ کنی دنگ کن کی کنی دنگ ک Vorte اور یہاں فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے علو کی ترکاری کی ماشاءاللہ سے کتنی تھک سپائسی اور چٹ پٹی قسم کی لوگ ہے اور جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ چھوٹی ریسپی ہم آپ کی آسانی کے لیے دسکرپشن بوکس میں منشن کر دیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ